اگر آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ اس ٹیم اسلامی برکے میں کھڑی ہوتی لیکن یہاں پہ بین تو نہیں ہے نا میں پہنتی بھی ہوں یہ کس طرح کا مسلمان ہے آپ لوگوں کا کام کیا ہم فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے ہم پاکستانی نہیں ہے ہمیں رائٹس نہیں ہیں ہم اتنا پڑے لکھے ہیں لاکھوں کی ڈگریان لیے ہیں ہم کام نہ کریں ان کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں آپ کو نماز آتی ہے مجھے آتی ہے پڑھتی بھی آپ چھٹا کلمہ سنا دیں میں سنا دیں میں آپ کو کیوں نماز سنا ہوں آپ مجھے چھٹا کلمہ سنا دیں آپ چھٹا کلمہ سنا دیں میں سب کے سامنے سنا ہوں پہلے آپ پوری نماز سنا دیں بھائی میں پورے دنیا میں سنا دوں گی یہ بتاؤ چھٹا کلمہ سنا چھٹا کلمہ مجھے آتا ہے میں چیلنج کرتی ہوں چھٹا کلمہ ایمان کے صفتے سنا چلو اتنے اسلامی بندو کتنی صفتے ہیں دیکھیں سیکھنے میں کتنی صفتے ہیں انسان سیکھے گا اتنا ایمان کے صفتے بتا دو مسلمان ہو میری بات سنے دیکھو ہمیں پرکے آپ پیچھے ہٹو سارے پیچھے ہٹو تاکہ ہماری عورتیں بھی کبر کرنے جب دیکھیں یہ ارشاد باری تعالی ہے کہ عورت چلتی پھرتی جو ہے نا یہ شیطان کا ایک بندہ ہے اچھا تو یہ آپ نظر خود چیک کر لیں یہ اتنے بندے یہ کٹھی ہوئے یہ خبروں کی بچہ سے نہیں میں آپ خود ہی درشتگرد ہیں باقی لوگ تو بولیں گے ایس ٹیم آپ درشتگرد سے کم نہیں لگنے نظر آرہے کیسے یہ پڑھتا ہے یہ کون کہتا پڑھتا ہے سلامی برکہ میری الحمدللہ چاہین دوستو مہینو بیجے اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل اب اس ریاکشن تو دوستو آج ہم جو ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے Before G20 سمید فرانس اٹیک مسلم بین آن آبیا تو دوستو یہ جی ویڈیو ہے یہ نائلہ پاکستانی ریاکشن کا ویڈیو ہے اور آپ سبی کو پتا ہی ہوگا کہ فرانس نے ابھی جو برگا ہے اور آبیا اس کے اوپر بین لگایا ہوا ہے اور دنیا میں جس کسی ڈیش کے اندر مسلم لوگوں پہ بین لگتے یا بائپارٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ مرچی جو ہے وہ لگتی ہے پاکستان کو تو پاکستان کی لوگوں کو یہ بات ایسی لگ رہی ہے یہی بات آج شائلہ جی نے لوگوں سے کی ہے تو دیکھتے کہ پاکستانی لوگ اس کے اوپر کیا اپنی رائے دیتے ہیں چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو پڑا پر شروع مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بیواز ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک آس یا ضرور کیجئے چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع ہیلو میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکشن آج جس ٹوپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں فرانس سے خبر یہ آئی ہے کہ جو اسلامی لڑکے جو مسلمان لڑکیاں برکہ پہن کے ابایا پہن کے سکول جاتی ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا ہے وجہ یہ ہے کہ جلتا ہوا فرانس فرانس کی اگر ہم بات کریں تو کئی مہینوں سے وہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی کی جاری ہے فرانس جل رہا ہے فرانس بہت زیادہ کرائسز میں ہے فرانس کے لوگوں نے یہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ جتنی بھی اسلامی لڑکیاں وہاں پر برکہ پہن کے سکول جاتی ہیں اس کو بین کیا جائے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فرانس کے اوپر سڑکوں پر نماز پڑھنا ایک عام سی چیزی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں جنہوں نے فرانس کو اتنا ڈرا دیا کہ انہوں نے بین کر دیا ہے فرانس کے اندر ابایا اور ہجاب آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کی کیا وجہات ہیں کہ فرانس مسلمانوں کو بین کرتا چلا جا رہا ہے چلتے ہیں عوام کی طرف اور جانتے ہیں ان کی رائے لیکن آپ دوستر سے ریکویس ہے جنہوں نے ابھی تک نائلہ پاکستان ان کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں فرانس نے جو ہے برکہ پہنے پر پابندی لگا دیا مسلمان لڑکیا وہاں پر اب برکہ نہیں پہن سکتی آجہ کیوں نہیں پہن سکتی وہ کہہ رہے کہ مسلمان اور ہمیں ڈر لگتا ہے مسلمان مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ مسلمان ملک ہے نا ہر جگہ پر وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ان کو منا کی ہے نا تو یہ یہی ہے کہ ان کے جو حکمران ہیں نا ان کو چاہیے کہ یہ جیسے ہمارے ملک میں ہے جو حجاب کرنا چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں وہاں پہ بھی جو مسلمان ہے اس کی اپنی وہ نہیں چاہیے کہ میں غیرت مند اور میری ماں بہن نے حجاب کرنا چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے وہ وہاں پہ اپنی حکومت لیکن جو مسلمان لڑکے سکول جو ہے برخہ پہن کے جاتی تھی اب آیا پہن کے جاتی تھی فرانس نے ان کو بین کر دیا بین کر دیا نا تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے نا تو یہ تو اپنے ملک میں نہیں کر رہے تو ادھر کیا کریں گے یہ ہمارے حکمران اپنے ملک میں بات نہیں کر رہے ادھر لڑکیاں ایسے پھیر رہی ہیں تو وہاں پہ کیسے کریں گے بات اب تو یہ ہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے دم پہ جدھر بھی رہتا وہ اپنے دم پہ کرے گا ان کو یہ ہی چاہیے کہ اپنے دم پہ کریں تا کہ اللہ کی راہ اس میں اس لیے نکلتا کہ مسلمان بہادر ہے مسلمان بہادر ہے اور مسلمان جہاں بھی جائے گا اللہ کے حکم سے اللہ کو ماننے والا دین کو ماننے والا اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والا وہ حق کی رہ پر چل کے شہید ہو جائے گا لیکن ان کی بات نہیں مانے گا بوم بلاس کرنا کیا بہادری ہے نہیں یہ بہادری نہیں ہے ہم کوئی طالبان تھوڑی ہم تو پاکستانی ہیں جو نون مسلم کنٹریز مسلمانوں سے ڈرتی ہیں ان کو کیا پیغام دوں اس ہر کنٹری پاکستانیوں کو مسلمانوں کو کہہ رہے کہ یہ دہشت گردی کروار پاکستانیوں کا نام بہت زیادہ آتا ہے کہ پاکستانی دہشت گردی کرنے میں نمبر ون پہ ہے دوسرے مذہبوں کو نقصان پوچانے میں نمبر ون پہ ہے کیا پیغام دوں گے کہ پاکستانی کو موقع دیں کوئی بھی پاکستانی ایسا ہے جس کو زمانہ چاہتے وہ زمانہ اگر ہے کوئی ایسا لیکن وہ ہمارے ملک میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے اگر ہے تو وہ بہر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے انڈیا سے آتا ہے انڈیا سے جیسے ہم ادھر چلے جاتے ہیں ہم نے کبھی کوئی پکڑے ہیں دہشت گرد انڈیا کا ہاں جی کون پکڑے ہیں لیکن یہ چھوڑ دیتے ہیں ہمارے حکمران پیسہ لے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے نا ہماری ٹھیک ہے ہم تو ایسے بہت بات کرتے دنیا ثبوت مانگتی ہے لیکن پاکستانیوں کو ہر جگہ سے فرانس بھی کہتا گیٹ تھے وہ اس لیے ڈڑھتے ہیں کہ ان کا ایمان پکہ ہے آج مانگتی زبرداز میرے ہی ایمان کا پکہ ہے ایسی بات نہیں ہے آپ دیش میں بھی جاتے ہو نا وہاں پہ دل گلدی کرتے ہو گندگی پہلاتے ہو جو دیش شانتی سے چل رہا وہاں جا کے آشانتی خلاتے ہر دیش میں گن مچا گی رکھیں اسی دن تو ہر جگہ سے آپ کو گیٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے بات کرو ان کو یہی چاہیے کہ پاکستانی کو موقع دے ہمارے جو ہمیں موقع کر دیں گے ہمارے جو عالم دین ہے ان سے بات کریں تاکہ ان سے معاہدہ کریں جو بھی کرنا ہے آپ یہ بتاؤ آپ بڑی دیر سے باتیں سنوے ہر جگہ سے پاکستان کو گیٹ آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے ایسے کون سی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا ہم سے پریشان ہے جی میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مسلمان سچے نہیں ہیں بس نام کے مسلمان ہیں جو غلط کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح مسلمان بینہ بدنام ہوتے ہیں برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہماری برائیں ہی پوری دنیا کو کیوں نظر آ رہی ہیں وہ پاکستان کو مین بات ہے وہ پاکستان کو نسٹر نبوت کا نا جاتے ہیں پاکستان کبھی نشتر نبود نہیں ہو سکتا یہ بنا کلمے کی بنا پر کلمے کی بنا پر یہ کبھی نشتر نبود نہیں ہو سکتا پوری دنیا بھی ایک ہو جائے گی نا یہ کبھی نہیں ہو سکتا انہیں یہ ڈار رہا ہے کہ ایک دن اس ملگ نے پوری دنیا میں عکومت کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان نے پوری دنیا بھائی یہ نیستو نابود کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نیستو نابود ہو چکا ہے کیونکہ پورا ملک بھیک پہ زندہ ہے آپ بھی پورا بھیک مانکے جو لائے وہی کھا رہے ہیں اور کسی کو آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں کسی کو ضرورت نہیں ہے دنیا میں حکومت کرنی ہے پاکستان نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے دنیا کو بتا کیسے حکومت کریں گے انشاءاللہ ہم بنی کلمے کے نام پر اللہ 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 محمد الرسول اللہ کے نام پر جس کے نام پر پوری دنیا بنی ہے ملک پر حکومت کرنے کی کیا وجہ نہیں ہے اسلامی کنٹریز کیوں نکال رہی ہیں وہ تو مسلمان کہ ایمان کمزور ہے وہ مسلمان نہیں ہے نام کا مسلمان آر کوئی ہے نام کا آر کوئی ہے مسلمان مسلمان وہ ہے جس نے مسلح پر اپنی جوانی کاٹی ہے وہ مسلمانی ہے جو گلیوں میں پھر رہا ہماری طرح پھر رہا جس نے حلال کی کھائی ہے نا وہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے پر آپ مسلمان ہو جو تلوار کی زور پر سلوار پہن لیے ہو وہ بیچارے مسلمان جو عرب والے ہیں جہاں سے اسلام بنا ہے وہ اصلی نہیں ہے آپ اصلی ہو جو کنورٹیٹ ہے ہے نا خوب ہے سلمان ہے تو دنیا ہم سے ڈر رہی ہے اس لیے میں باہر نکال رہی ہے وہ اس لیے ڈر رہی ہے نا کہ ہم اس لیے سے ملک کو تباہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے بزرگ ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی دربار ہیں آپ کو صحیح پتہ ہے کہ یہ ملک بنے اللہ 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 محمد رسول اللہ کی نام سے پھر کچھ کر کیوں نہیں رہے پوری دنیا سے مانگتا آنگ رہے ہیں ہمارے بڑے لیڈر بکے میں ہے تو ہم کیا کریں بتائیں ہم کیا کریں ہم ایک وقت اس وام کو پختاؤ کرنا ایک قدم ہم چلیں گے تو ہم دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں اپنی فورٹ برخہ فرانس نے بیان کر دیا کہتے ہیں مسلمان لڑکہ جو سرکاری سکول جاتی ہے برخہ نہیں اب آیا نہیں پہن سکتے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں مگر اتنے بہادر شیر ہیں اچھا وہ کیوں نہیں پہن سکتی وہ بتائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بے ای آئی عام کریں مسلمانوں میں بھی ان کا مشن ہی آپ سمجھ رہے وہ کہہ رہے کہ ہم ان کا پردہ ٹائن کی خوبصورتی دیکھیں اور بے ای آئی عام کر دیں سمجھتے ہیں بے ای آئی کسے کہتے ہیں جب عورت پردے میں ہوگی تو اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا عورت کا چہرہ دیکھنا بھی مال یہ گناہ ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے بال چہرے اسلام میں یہ چیز جہد ہے کہ ہم نہ دیکھیں کسی عورت کو باقی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا یہ ساری انگریزوں کی سازش ہے یہ بیچ میں ہمارے جوں سے لیڈر ہے نا مین لیڈر بڑے بڑے یہ سارے ملے ہوئے ہیں نشہ عام ہے اس علاقے میں نشہ عام ہے قانون کاروائی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا مسلمانوں کو کھوکلا کر رہے ہیں آپ ہی نشہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کیسے لگتا ہے آپ نے نشہ کی بات نہیں کرتا نہیں نہیں اچھا مسلمانوں سے لوگ پوری دنیا کیوں ڈر رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں ان کو باہر نکالو ان کا ایک مشہ نا مسلمانوں کو بدنام کرنا اچھا کیوں وہ کافر ہیں کدھی یودھی مسلمان کا ہوئی نہیں سکتا کہاں پر لکھا ہے کافر مسلمان کا ہو سکتا آپ بتائیں کہاں پر لکھا ہے آپ سرکان نے پہلے فرمایا یودھی کدھی مسلمان کا دوست ہوئی نہیں سکتا یہ مسلمان کو آپس میں لڑائے گا آپ کو نہیں سمجھا ہے آپ اتنے ایڈیوکیٹیڈ ہیں میں تو کہتا ہوں کسی کو کافر نہ بولو سب کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو محبت سے چلو نفرتیں نہ پھلا مسلمان ہی بدنام ہے بس باقیوں باقی صحیح ہیں خبر تو ہمیشہ مسلمان کی آتی یہی بڑا مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے مسلمان مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہی مدہم کرتے نہیں اس وجہ سے ہم بدنام ہے ہم حمیمت کریں اگر آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ اس ٹیم اسلامی بڑکے میں کھڑی ہوتی نہ کہ یہ جو تماشا لگا ہے لیکن یہاں پہ بین تو نہیں ہے میں پہنتی بھی ہوں لیکن انہوں نے تو بین کھڑتے ہیں یہ کس طرح کا مسلمان ہیں آپ لوگ مسلمان ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنائد پر بنائے مسلمان جو ملک ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان جو ہیں مسلمان جو لوگ ہیں مسلمان لوگوں کا کام ہیں پردہ پہنے عورتوں ہیں یہ بے حیائی نہ پھلائیں جس طرح یہ آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگوں کا کٹھے ہوئے ہوئے ہیں جتنے میں آپ خود ہی درشتگرد ہیں باقی لوگ تو بولیں گے ایسے ٹیم آپ درشتگرد سے کم نہیں نظر آ رہے ہیں کیسے یہ پردہ ہے یہ کون کہتا ہے پردہ اسلامی برکہ میری الحمدللہ سسٹر کو ہے بہت سختیوں سے بہت کرے یہاں پر تو اگر سسٹر یا بیٹی باپ کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا یہ عاشق ہے کہ مشوق ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے آپ خود دیکھ لیں آپ کی حالت بھی وہی ہے آپ جتنے یہ خبریں پھیلا رہی ہیں اس کے بجائے اگر آپ اسلامی ٹوپک پر اتنی خبریں پہلاتی تو اسلامی ٹوپک ہی ہے میں یہی تو کہہ رہی ہوں اچھا جو آپ کو اویر کرتا ہے گصہ کیوں آتا ہے دیکھو میں اسلام اسلامی کنٹری میں رہتی ہوں میں پینشنٹ بھی پہنتی ہوں میں شلوار کمیز بھی پہنتی ہوں میں برکہ بھی پہنتی ہوں کیونکہ میں آزاد ہوں آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے کہنے کہا کہ دھبٹا لو یہ لو لیکن میرے ملک میں بین نہیں ہے میں جب چاہوں پہن سکتی ہوں لیکن فرانس نے بین کر دیا آپ ٹوپک کو سمجھیں آپ ٹوپک کو سمجھیں بین نہیں ہے ہر کوئی یہاں پہ برکہ تو کوئی چادر میں آتا ہے کوئی پینشنٹ میں آتا ہے کوئی شلوار کمیز میں آتا ہے لیکن ہمارے ملک میں بین نہیں ہے فرانس نے بین کر دیا وہاں پہ کوئی لڑکی برکہ نہیں بین سکتی ہے وہ کر دیا اگر انہوں نے تو وہ ان کی مرضی ہے ہم مسلمان بندے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کے نام پر مسلمان ہیں اور اسلام کو زندہ کریں کم جتنا زیادہ ہو سکے تاکہ ہماری عورتیں بھی قبر کریں جب دیکھیں یہ ارشاد باری طالعہ ہے کہ عورت چالتی پھرتی یہ شیطان کا ایک بندہ ہے تو یہ آپ نظر خود چاہ کر لیں یہ اتنے بندے اکٹھی ہوئے یہ خبروں کی وجہ سے نہیں یہ آپ نے پھلا یہ تو فطور ہے آپ کو کم کم کوشش میں تو اپنا کام کرنی آئیوں کیا ہم فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمیں رائٹس نہیں ہیں ہم اتنا پڑے لکھے ہیں لاکھوں کی ڈگریان لیاں ہم کام نہ کریں ان کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں کہ شیطان پچھئے ہیں کیوں چینجٹی چینجٹوں پچھے ہیں پہلے آپ پوری نماز سنا ہے اور بھائی میں پوری دنیا میں سنا دوں گی یہ بتاؤ چٹا کلمہ کیوں چیلنج کرتی ہیں ایمان کی صفتیں سنا اتنا اسلامی بندوں اسلام کی کو کتنی صفتھ ہیں دیکھیں سیکھنے میں انسان کو وقت لگتے ہیں کتنی صفتیں ہیں اسلامی انسان سیکھے گا جتنا انسان سیکھے گا اتنا ایمان کی صفتیں کتنی بڑھ دیا ایمان کی صفتیں بتا دو مسلمان ہو نا میری بات سننے دیکھو ہمیں پرکے کا پیچھے ہٹو سارے پیچھے ہٹو ابھی یہ کہنے آگے الحمدللہ مجھے ایک اسلامی گھرانے میں میری پرورش ہوئی ہے مجھے قرآن پاک بھی آتے ہیں مجھے نماز بھی آتے ہیں مجھے ایمان کے صفتیں بھی آتے ہیں اگر میں پچاس لوگوں کو کھڑا کروں کسی کو ایمان کی دو صفتیں نہیں آتی اور یہ شریعہ کی بات کرتے ہیں ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو کٹرتا ہے ہمارا اندر جو ایکسٹریمیزم ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن بجائے بات تو سمجھنے کے کہ آ کے ہمیں جو ہے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ برکہ پہنو ہجاب پہنو خیر میں اپنا ٹاپک جو ہے اسی وقت تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شائلہ جی کے بازے میں کافی ساری پھر تھی اور اس میں جب پاکستان کے سچے مسلمان تھے وہ شائلہ جبو کہہ رہے تھے تو یہ آپ نے تو پڑھتا نہیں پہے نا آپ نے وہ نماز پڑھنے آتی ہے یا نہیں ہے پڑھ کے سنائے اور جب شائلہ جی نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں چھے نمبر کا کلمہ پڑھ کے سنا آئی کے لائک لگ گئے تو اس طرح کے سچے مسلمان پاکستان میں ہیں مین میں ہی ایمان ہے اور یہ ہی سچے مسلمان ہیں جو کپتلوار کے بارے سے کنوٹ ہو چکے ہیں لیکن ان میں ہی وہ مسلمان والا پورا جذبہ سے پاکستانی ہوں نہیں ہے تو یہ ہے اور خاص بات یہ بتاؤ کہ جو باہر ملکوں میں جو بائکوٹ ہوتا ہے تو وہ باقی جو مسلم ملک ہے ان کے نام سے تو نہیں متوسریف ہوتا ہے پاکستانی ہوں کے نام سے زیادہ تھا کیونکہ پاکستانی کی وجہ سے وہاں پہ اسلام کو بدنام ہونا پڑتا ہے کیونکہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے جب بھی آپ دیکھو گے تو باہر ملکوں میں آپ کو ملے گا گو بیک پاکستان کی اوپر بائکوٹ ہوگا پاکستان کی اوپر کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کے وہ اس ملک کو بھی پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اس لئے وہ اپ ادھر کی جو کنٹریز ہیں ان کے بات خیال میں آئیے کہ یہ گن مچانے کے لئے یہاں آتے ہیں تو اس لئے وہ بائکوٹ کر رہے ہیں اور یہ نئے نئے بیان لگا رہے ہیں تو یہ بات پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور یہ شریف یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مگر اسلام کو بدنام بہت نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آشا کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں مگر جانے سے پہلے جو بھی نئے ویورس ہمارے چانل پر ہے ان سے ریکوٹ کروں گا کہ ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں جا کے آپ نائلہ پاکستانی ریایشن چانل کو سپورٹ کر سکتے ہیں کچھے لئے چلتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے